بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دبائی پیجن کلب میں خوش آمدید قربان بھائی کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دیکھ لیں آپ دوستوں کہ ابھی پتھے اوپر بیٹھے ہیں جو نئے پتھے ہیں میں نے لاسٹ فریڈے چھوڑے تھے آج بھی فریڈے ہیں اور ما شاء اللہ چھے دن میں ما شاء اللہ انہوں نے نیچے سے اوپر اڑنا اور ادھر ادھر بیٹھنا شروع کر دیا اور آج میں نے کھول دیا تھا اوپر کا جال تو ما شاء اللہ دیکھ لیں اوپر بھی بیٹھے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اب ان کی ٹریننگ شروع چکی ہے بلکل آج ان کا جو سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی یہ پانچ یا آج چھے دن ابھی یہ اوپر کے جال میں گھومیں گے یہ اوپر کے جال میں اور نیکسٹ فریڈے انشاء اللہ اوپر کا دروازہ کھولوں گا اور کچھ بچے جو ہیں باہر نکلیں گے انشاء اللہ تو یہ دیکھیں آج یہ ماشاء اللہ بلکل سہت یہاں ہے اور اوڑ بھی رہے ہیں پھر لاسٹ فریڈے جب میں نے انہیں چھوڑا تھا تو بلکل دیچے بیٹھے ہوئے تھے اوپر بھی نہیں آرہے تھے ڈھرے ہوئے تھے پورے تو آج دیکھیں بلکل ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اور کوئی ڈرہ ڈر نہیں ہے اور بلکل سٹ ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب چھوٹے کیج سے میں لے کے جب بڑے کیج میں چھوڑتا ہوں جال میں تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہاں کا دانہ پانی بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پر کھلا دانہ اور پانی بھی پٹوٹے میں ارکھا ہوتا ہے تھاس میں تو اس لیے وہاں پر پانی ایٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے محباب کے ساتھ میں جس کے وجہ سے ادھر کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے میں نے پھر کیا کیا کہ اس میں دو پرانے جو میرے مادیاں اس جال میں گم رہی تھی دوسرے جال میں نروں کے جال میں تو وہاں سے میں نے یہاں پر شفٹ کر دیا دو مادیوں کو اور وہ دو مادیاں بھی اوپر بیٹھی ہیں ایک وہ کونے میں بیٹھی ہے اور ایک اس کونے میں بیٹھی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جو کبوتری آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبوتری میں نے پکری تھی اور گھر کی ٹرین ہو چکی ہے پکی ہو چکی ہے تو ابھی انہیں پٹھوں کے ساتھ میں ہی باہر نکلے گی اور انہیں ہی ٹرین کرے گی اور خود بھی ماشاءاللہ تو ٹرین ہے اور انہیں پکا کرے گی تو ایک ساتھ سب بچے انشاءاللہ میں نہیں نکالوں گا لاسٹ فریڈے ابھی جو آگے والا فریڈے آئے گا انشاءاللہ اس میں ہی کروں گا کیونکہ مجھے فریڈے ہی ٹائم ملتا ہے صرف ان کے دیکھ بالکرناہ انہیں اڑھانے کا آگے پیچھے تو بہت بیزی ہوتا ہوں تو ابھی اس میں صرف تین بچے ہی سست ہوئے انہوں نے دانا پانی نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے وہ سست ہوئے انہیں میں واپس چھوٹے کیج میں لے کے انہیں وہاں پر رکھا اب وہ بھی بالکل سیٹ ہے تو یہی ویڈیو بنانی تھی مجھے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنی تھی کہ ابھی اوپر کا جال کھل گیا ہے دروازہ یعنی میں نے یہ دروازہ کھول دیا ہے جو فٹ کیا تھا میں نے نیا لاسٹ فریڈے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کیا تھا تو آج یہ دروازہ کھول کے ہے اور یہ ماشاءاللہ سارے بچے اوپر گئے تھے تو ابھی شام کا ٹائم ہے صبح میں نہیں بنا پایا ویڈیو کیونکہ صبح میں نے کلیننگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس جال میں کلیننگ ہوئی بھی ہے اور اپنا بریڈنگ جال میں بھی میں نے کلیننگ کی جو جس کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا اور پھر جو ہے میں نے دروازہ کھول کے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ باہر نکلیں اور ماشاءاللہ گئے اوپر اور ابھی بیٹھے ہیں ابھی میں انہیں جب دانہ دوں گا شام کا ٹائم جب میں دانہ دیتا ہوں انہیں تو پھر یہ انشاءاللہ سارے نیچے آئیں گے اور واپس سے آ کے اپنے دانہ پانی کھائیں گے کیونکہ ابھی دانہ بھی انہیں اوپن رکھ رہا ہوں اور پانی بھی انہیں اوپن ہے تو حمدللہ فیس کلاس ہیں اور انشاءاللہ آج جو میرا تیرہ نمبر جوڑے کا پتھا تھا آج وہ اڑھا اور ماشاءاللہ آدھے میدان پہ گیا اور اچھی پرفرمنس دے کے آیا ماشاءاللہ وہ بچہ اور اس کے ساتھ میں ایک پکڑی بھی مادہ بلو چوڑی والی مادہ جو پکڑی تھی وہ بھی ماشاءاللہ اس کے ساتھ اچھی آدھے میدان میں ماشاءاللہ گئے اور واپس آئے ہیں اور بالکل ابھی ٹریننگ میں چل رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکس فرائیڈے جو ہوگا وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ اور بیچ میں اگر کوئی ویڈیو ڈالی تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر ہوگی نہیں تو نیکس فرائیڈے یہ ٹریننگ کی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اور ماشاءاللہ دیکھیں بچے بھی ماشاءاللہ بلکل سیٹ ہیں اور اس میں ماشاءاللہ بھوڑے ہی اچھے بچے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ اچھی پرفرمنس دیں گے یہ بچے میرے اور انشاءاللہ فرس کلاس ہوں گے تو امیت کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور جو بھائیوں کو پسند آئے وہ لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں تو اسی کے ساتھ ہی اپنے قربان بھائی کو اجاز دیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ